اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریہ سے ہوں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو خوش رکھے آج آپ دوستوں کے لیے ایک بہت ہی کمال کی ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جیب میں اگر ایک روپیہ بھی نہیں دس روپیہ بھی نہیں ہے تو آپ دوستوں کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں آج آپ دوستوں کے لیے ایک خاص اور زبردست ٹوٹکا پیش کرنے جا رہا آپ کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ کے گھر کے کچن میں یہ تین قسم کے تیل ضرور پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ تین قسم کے تیل اگر آپ نے اپنے ازو کے ایک خفیہ حصے پر جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر آپ نے تین تین کترے کر کے ڈال دیئے نا بس اور آپ نے کوئی کام نہیں کرنا اسی وقت آپ کے تناسل کے اندر چھے سے ساتھ انچ کی لمبائی پیدا ہو جائی غریبوں کے لیے بہت ہی سستا کار آمد اور آسان ٹوٹکا پیش کرنے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اس ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی مسٹ نہیں کرتے جو بھی دوست اس کو مسٹ کرے گا وہ بہت بدنصیب ہوگا میں تو دوستو یہ ہی کہوں گا اگر وہ علاج کے لیے اس ویڈیو پر آیا ہایا تو اگر وہ اس ویڈیو کو مسٹ کر دے گا تو پھر وہ یہ کہہ لیں کہ اپنے حالات پر رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ شورٹ ویڈیو بناوں گا ٹو دا پوائنٹ بات کر کے اور پھر ویڈیو کو ختم کر دوں گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہے ہیں اس وقت اگر آپ کے گھر کے کچن میں یہ تین تیل موجود ہیں دوستو سرسوں کا تیل بادام کا تیل یا پھر ناریل کا تیل اگر یہ تینوں تیل آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تین کطرے آپ نے سرسوں کے تیل کے تین کطرے بادام کے تیل کے اور تین کطرے ناریل کے تیل کے کسی بھی بول کے اندر ان کو آپ نے ڈال لینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے ان کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تھوڑی دیر تک انگلی کے ساتھ مکس کرتے رہیں پھر آپ رات کو جب بستر پر سونے لگے نا بلکل آپ سونے کی تیاری میں ہوں جب آپ کو محسوس ہونا کہ آپ کو بہت زیادہ اور بہت سخت نیند آئی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی انگلی اٹھانی ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنی ناف کو ساف کرنا تو آپ نے ناف ساف کرنے کے بعد تین کترے اس تیل کے جو آپ نے تیار کیا ہوگا نا اس کے تین کترے آپ نے اپنی ناف میں ڈال دینے یہ تین کترے ٹوٹل آپ نے اپنی ناف میں ڈال ناف کو ہلکی ہلکی انگلی کے ساتھ مساج کرنا ہے ہلکا ہلکا بلکل ہلکا ہلکا لوگ زیادہ تیزی کے ساتھ مساج شروع کر دیتے ہیں جس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ناف کے اندر درد شروع ہو جاتی ہلکی انگلی سے مساج کر دیں بس اور کوئی کام نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے سوچینا ہے آپ کی ناف تیل خود ہی جذب کر لے گی اور ایک ہفتے کے بعد دوستو صرف ایک ہفتے کے بعد آپ ریزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں دوستو آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ دیوار پھارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اتنی سختی اور لمبائی آجے گی کہ تین تین عورتیں بھی آپ کو کم پڑ جائیں گی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں بہت شکریہ